یہ جو آج کل صورتحال چل رہی ہے آپ کا بڑا گلہ راہ ہے میں دوبارہ کہوں گا پرویز علیہ صاحب کا کہ پنجاب حکومت کے بڑے برے حالات ہیں بڑے برے طریقے سے چلی ساڑھے تین سال ایسے ہی چلتی رہی اور عثمان بزدار صاحب ذریعالہ تھے آپ جانتے ہیں فراہ خان کو کبھی نہیں ملا احسن جمیل گجر کا نام سنے آپ ان کے اس لئے سنو ہے کہ ان کے والد ہمارے ایم پی اے اور منسٹر ہوا کرتا تھا تو آپ پنجاب حکومت کے اندر بھی آپ اتحادی وفاق کے اندر بھی میری اتوکہ اتنی یہاں ڈیلنگ نہیں تھی نا میں زیادہ فیڈل میں رہا ہوں اور زیادہ اپنی کانسپنسی میں رہا ہوں تو مجھے یہاں کی ڈیلنگس کا اتنا اور ورکیز کا پتہ نہیں ہے صاحب جنے اک ماشاءاللہ آپ پولٹیکلی ایسٹیوٹ اور پرویز علیہ صاحب اور آپ تو ان لوگ کے حوالے تھے پنجاب کے اندر آپ کی انگریس ہے بیروکرسی کو آپ جانتے ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں سر کے ادھر کس طرح معاملات ہو رہے تھے وہ کہتے ہیں نہیں پیسے لے کے ڈی سی اے سی لگ رہے تھے نہیں کمیشنر لگ رہے تھے سر تو انہوں کو نہیں پتا سنی سنائی باتیں ہیں میں کسی تھرڈ پارٹی کی بات پر میں کنونس ہو کے آگے چال پڑھوں میرا نیچر نہیں اس در آگا پی ٹی آئی کی دور کے اندر پنجاب میں کرپشن ہوئی ہے تو پی ٹی آئی سے پوچھیں یا پنجاب کمنٹ سے پوچھیں مجھے پتہ نہیں رہے ایک چیز میرے مطلقہ دی میں اس پر کیسے کمنٹ کروں چلیں میں لیکن اب دیکھیں آپ کسی جگہ کسی ایک کمپنی کے اندر ہوتے ہیں لوگ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ فلانا شیئر ہولڈر کام ٹھیک کر رہا ہے فلانا غلط کر رہا ہے فلانا بنگلنگ کر رہا ہے فلانا بک ایڈیسمنٹ میں دو نبری کر رہا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا پنجاب کے اندر یا تو آپ ایک سٹیٹمنٹ یہ دے دیں کہ نہیں نہیں بالکل اے وان کام تھا ایک زیرو ٹیڈی پیسے کی کرپشن نہیں تھی یا تو آپ یہ فرما دیں مصلہ یہ ہے نا جس طرح کمپنی ہوتی ہے نا دو کمپنیز ہوتی ہیں ایک مین کمپنی ہوتی ہے ایک اس کی سسٹر کنسرن ہوتی ہے تو میں مین کمپنی میں تھا سسٹر کنسرن میں جو ہر ہے اس کا مجھے پتا رہی تھا اچھا اچھا آپ مین کمپنی میں مین کمپنی آگی نا آپ کی نیشنل گورنمنٹ ہاں جی تو پروینشنل گورنمنٹ آپ کی سسٹر کنسرن اس سسٹر کنسرن کو مین کمپنی یعنی جناب عمران خان اسلام آباد سے چلا رہے تھے چلا رہے ہوگا تھا مجھے دن اگر میں آئی کانٹ کومنٹ اور آپ کون کے ساتھ ہوت انڈ کولڈ دن ہوت پھر کولڈ پھر وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ پتا لگتا تھا کہ سروے صاحب نراز ہیں پھر والد صاحب ہمارے ایک عزیز کے ثروب ملے صلح ہوگی بڑی جپیاں پپیاں سارا کچھ فٹ ہو گیا کام اس کے بعد ایک دن پتا لگتا ہے کہ پھر سروے صاحب کا موڈ آف ہو گیا اور میں بسے حران ہوں مجھے جب بھی ملے ہیں مجھے بڑے پیار سے ملے ہیں ہماری آخری ملاقات میری سروے صاحب کی ہوئی ہے میں پی ایم صاحب کے آفیس سے نکل رہا تھا یہ اندر جا رہے تھے اور تب میں اور سروے صاحب ساتھ خسرو صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے ہم تینوں ایک پیچ پہ تھے ہم تینوں نے ایک کمیٹمنٹ کی تھی کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے یہ نہیں پتا لیں گے اس کے بعد ایک دم کوئی پتا نہیں کیا ہوا ہے سروے صاحب کا ذہن چینج ہو گیا اور ایک دم انہوں نے پرحل بڑے ہیں وہ میں ان کے بارے میں کوئی کومنٹی کر سکتا نہیں پر سروے صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بھی آتھ ہونے لگا تھا عمران خان صاحب نے کہا کسی صورت تین تاریخ سے پہلے اجلاس لی پنجاب اسیمبلی کا بلا رہا تھا دیکھیں میں سروے صاحب پہ کوئی کومنٹی نہ کرنا چاہتا ہوں وہ اب سروے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا انٹریسٹ بوچ کر رہے تھا نہیں نہیں وہ انہوں نے تو دونوں باتیں کی انہوں نے کہا ایک ان پر پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ آج ہی عثمان بزدار صاحب کا استیفہ کریں آج ہی پنجاب اسیمبلی کا اجلاس بلوالیں اور اس پر ووٹنگ آج ہی کرانی ہے کیونکہ پرویز علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج نہ ہویا تھا تو ووٹ نہیں میں نوپیٹ دیکھیں نا اگر دو کنفلیکٹنگ انٹریسٹ ہیں تو آپ دونوں تو وچ آٹ نہیں نہیں کر سکتے پھر اگر آپ کو کہہ جی یہ دو کنفلیکٹنگ انٹریسٹ ہیں اور میں دونوں کو وچ آٹ کرنا ہے پھر گڑا بڑا آپ کے اندر ہے یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ ان کی باتوں کو ڈنائے کرتے ہیں صرف میں سرور صاحب بڑھے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا کیا ہے زندگی میں ہر کالوں تو زندگی میں ہوتا کیا ہے زندگی میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں سلے بھی ہوتی ہیں جو میں نے دیکھا ہمیشہ تو بندے کو کبھی ایسی کوئی بات اپنے مجھ سے نہیں نکالنے چاہیے جہاں کل کو آپ کو امید ہو یا آپ کو یار اس بندے کے ساتھ دوبارہ بھی میں نے بیٹھنا ہے وہ پھر بدمزگی ایک ذہن میں رہ جاتی ہے اچھا مجھے ایک بات تو رچھے یہ بھی کہتے ہیں نا آپ کو انٹریگ کرتی ہے اور بودھر کرتی نہیں پیوری ایسی جنرلسٹ کہ پندرہ مارچ چودہ مارچ کو سوری پرویز الائی صاحب کا بڑی سینے جنرلسٹ ہے مہر بخاری شاہب انٹریو ہوتا ہے اس میں چودہ صاحب نو ہولڈز بارڈ نیپیاں بھی آ جاتی ہیں چودہ صاحب ہر چیزی چھکا باؤنٹری سے بارتا ہے امران خان صاحب والی ان کی استعلاع استعمال کرو اور پھر آج میں دیکھتا ہوں چودہ مونس علی صاحب کو ان کے صاحبزادے کو چودہ پرویز علی صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں دن ہو یا رات شام ہو یا صبح ہم ہیں امران خان کے ساتھ یہ اتنی تبدیلی کی وجہ یہ جو ایڈہیسیو لگایا گیا ہے اتنے عرصے بھی یہ کونس ہے سر آپ ایسے کہہ رہے ہیں اب آپ پرویز صاحب کا انٹریویو لیں میرے بعد پھر دیکھیں دیفرنس ہے کہ نہیں ان کی باتوں میں نہیں تو اسی دنسولہ بھی یہ اب آپ نے دیکھ رہا ہے آپ نے مجھے کہا جی پرویز صاحب کا یہ پوئنٹ او ویو تھا تو اب پرویز صاحب کا آج کی ڈیٹ میں پوئنٹ او ویو لیں کہ پوری اتحادیوں کا ٹلٹ ہنڈرڈ پرسنٹ اوپوزیشن کی طرف ہے اور بس معاملات یہ لگ رہے تھے کہ آپ کا بھی معاملات وہ کہتے ہیں نا سٹچ اپ ہوا اور آپ بھی گئے اوپوزیشن کے ساتھ and then what something changes what then کیا فارکس ہے آپ کو پرویز صاحب سے پوچھنا پڑے گا what change in his mind تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز صاحب کا پہلے پوئنٹ او ویو یہ تھا اب ان کا یہ ہے چلیں میں پرویز صاحب بزرگ ہیں آپ کے آپ کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں پرویز صاحب اتھے نہیں میں کسی صاحب پوچھا ہوں میں جناب کی ویٹنگ کراتا بالکل کراتے ہیں انٹریو کراتے ہیں ابھی کراتے ہیں میں صرف کے پوچھ رہا ہوں کہ جو پرویز صاحب نے فرمایا جناب عمران خان کے بارے میں کہ بچہ ہے وہ گود میں بٹھا کر رکھیں گے تو نیپییں چینج کرتے رہے ہیں تو کیا چوہری مونسلائی صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نیپییں چینج ہوتی رہی ہیں بچے کو نہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ایک نئی جماعت آئے ایک بندہ پہلی دفعہ خود پاور میں آئے جس نے اس طرح کی پوشٹ پہلے سنبھالی نہ ہو تو ایک لرننگ کبھ ہوتی ہے آپ کو ٹائم لگتا ہے لرننگ کبھ سے گزرنے میں اور یہ ہر بزنس میں بھی جس نے آپ کمپنی کا اگزامپل دیا جاتے کوئی سی او بنتا ہے تو یہ گو تھو در لرننگ کبھ اور پھر آپ سیکھ جاتے ہو سمجھ جاتے ہو آپ کچھ چیزوں کی سمجھ آجاتی کہ اب میں نے یہ کرنا یہ میری لیمیٹ سے ہی ہے میں کر سکتا ہوں یہ میں نہیں کر سکتا تو I believe خان صاحب has gone تھو در لرننگ کبھ اور he is at the point جہاں ایک آدمی کو ہونا چاہیے This is very interesting کہ پندرہ دن پہلے تھی اسیسمنٹ بڑے چوئی صاحب دی ڈیفرنٹ ہے about their learning curve totally ڈیفرنٹ ہے This is very interesting This is very interesting میرے باس تھی بڑا ہو ہے اچھا ایک بات جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے والے جو آپ کے پوری فیملی کے حوالے سے ہے کہ آپ میں نے بلکہ ایک دن میں کامل علی آغا صاحب کو سنونا نے کہا ہم تو یہ ریاست کی جماعت ہے جہاں ریاست ہمیں کہے گی وہاں ہم نے اگر ریاست کی جماعت ہوتے تو جو لوگ نیوٹرل ہیں ابھی ہمیں کہیں نیوٹرل ہیں کئی چلے جاتے ہیں کسی یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ پیورلی پلٹیکل فیصلہ ہے اسی لیے کہ آج ریاست نیوٹرل ہے آج اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اس لیے آپ اپنا پلٹیکل فیصلہ کر رہے ہیں اگر وہ آپ کو کہتے تو آپ چلے جاتے ہیں اگر اسی چین کو آگے لے کے چلے تو اس ازمشن کی بیسز پہ میں ایڈ آن کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ازمشن ہے تو پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیتا بٹ فیکٹ یہ ہے میں نے وہی کہہ رہے ہیں سر اب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے اپنا سیاسی فیصلہ لیا ہے میری ایسرشن یہ ہے it could be wrong بٹ میں کنسیڈرنگ کہ جتنا میں آپ کی فیملی کو جانتا ہوں بڑے چوش صاحب کو جانتا ہوں کہ آپ کے معاملات ہمیشہ اچھے رہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ معاملات کے اندر بڑا بڑی کلیر لائن ہونی چاہیے آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا اس لئے آپ نے اپنا سیاسی فیصلہ لے لیا سر معاملات اچھے رکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے بہت اچھی بات اپنے دارے اپنے ملک اداروں کے ساتھ یہ اچھے رکھ رہے ہیں بہت اچھی بات سلوشن اگر سلوشن نکل آتا ہے تھوڑا سا جو بھی آپ نے کرنا ہے کر کر آکے پولٹیکس میں شاہ تھوڑی سی گیون ٹیک ہوتی ہے وہ فلیکسیبیلیٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ ہو تو حل نکل آتا ہے اچھا یہ جو ابھی سیچویشن ہے امران خان صاحب نے دشتہ روز ڈے بیفور یسٹڈے ایکچھلی جو آپ کی یسٹڈے ایکچھلی جو آپ کے ملاقات ہوئی انہوں نے اس کے بعد تقریب میں بھی حضاب کیا کہ یہاں وہ ہوتیل ہے آواری ایکسپریس اس کے اندر انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں بندے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ پیسے جیسے چل رہے ہیں علیم خان صاحب نے آپ پر الزام لگا دیا آپ کی طرف سے یہ الزام لگا ہے کہ واقعی یہ لوگ پیسے دے رہے ہیں ڈیسنڈنٹس کو مجھے نہیں پتا یہ کیا دے رہے ہیں پڑی کچھ نہ کچھ تو دے رہے ہیں اس وقت یہ لوگ جو ہیں یہ الیکٹ ہوئے ہیں عمران خان کے ووٹ یہ ووٹ بسٹھ تریسٹھ آجے گی جب بھی آئے گی جب بھی آتی ہے تو یہ امانت اس بندے کی ہے اس نے اگر ایک فیصلہ کر لیا تو اس فیصلے کے خلاف یہ جائیں گے تو ان کو ڈی سیٹ بھی ہونا چاہیے یا جس طرح کئیوں نے کہا ہے کہ میں ووٹ ڈال کے استیفہ دے دوں گا بھائی آپ استیفہ بھی دو الیکشن لڑو آکے ووٹ دے دو نہیں بھائی آپ کیا عمران خان صاحب سے اگری کرتے ہیں کہ یہاں ایسی ہوتل کے اندر پیسے انہیں دیے جا رہے ہیں اور ان کو یا بندی بنا کر رکھا ہے تو یا پیسے دے رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ان کو کس لیے رکھا ہے بھائی اگر رکھا ہوا ہے ان کو ہوتلوں میں بند کر کے تو یہ دین ایکین جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ڈرے پڑے ہیں مسئلہ سارا یہ خوف بہت آیا ہوا ہے اگر ان کی لفظ استعمال نہیں کر سکتا بھائی اگر یہ ڈرے نہ نہ ہوتے یہ نہ مجھے پروچ کرتے نہ یہ ان لوگوں کو بند کر کے رکھتے کمرے میں نہیں بھائی میں اس لیے آپ سے بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کل جو پارلیمانی پارٹی کا پنجاب اسیمبلی کا جو اجلاس ہو اس میں مختلف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو میں حال پاکستان تحریک انصاف کی جو تعداد ہے اس میں سے بھی کوئی چوون کے کریم لوگ کم آئے کل بلی میٹنگ میں سارے لوگ کو بلائے نہیں ہوا تھا جو نام تو ساروں کے لکھے ہوئے تھے جہاں تک مجھے پتا ہے کیونکہ ہمارے کاف لکھے تین لوگوں کو انبائیٹی نہیں کیا ہوا تھا تو میرا خیال ہے یہ کچھ سیریز ہے ان کی میٹنگ پارلیمنٹیرینز تو اس کا بھی کچھ سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے سب کو انہوں نے ایک گو میں نہیں بلایا وہ کم لوگوں کو بلایا اس کو دیکھیں نا جو پرپاگنڈا کی بات کر رہا تھا یہ تو کام کرتی ہے نولی کہ بلایا ہی کم لوگوں کے اسی کو پرپاگنڈا بندے نہیں پورے یار اگر آپ نے انوائٹی کام لوگوں کی ہے تو اندر آپ کو پتا ہے جب پی ایم آیا ہو کوئی بھی نہیں گھل سکتا مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے بہت سی باتیں پچھلے ایس پرائم منسٹر جلسوں کے اندر کر دیں ابھی کیونکہ لفظ نیو نیوٹرل جانور ہوتا ہے وہ جو پرویز صاحب نے بسکو پر اوبجیکٹ کیا انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو انہوں نے کہا جو تشریف وہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی اور یہ سارے اس میں شامل ہیں بہار سے انہوں نے پیسہ لیا جو بھی کچھ کیا اور یہ سب شامل ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو فائنڈنگ سامنے آتی ہے ان کا علامی آتا ہے وہ مختلف ہے جو ایسے اوفیشل جو کہ رویٹرز کو کنفرم کرتے ہیں ہماری اسیسمنٹ وہ نہیں ہے جو پرائم مینسٹر پاکستان کی ہے نہ حکومت اس کی تدید کرواتی ہے نہ حکومت انویسٹیگیٹ کرواتی ہے لیکن نیرٹیو وہ ہے جو امران خان صاحب بنا رہے ہیں یہ سارے میرے جو ہیں یہ فورن فنڈیٹ سازش ہے میرے خلاف جو آپ بات کر رہے ہیں تقریر میں یہ کر دیا میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں دس ہزار بندے کا جلسے کو اڈریس کیا آپ نہیں میں اگر دس ہزار بندے کو آپ اڈریس کرو تو جوشے خطابت میں آپ بڑا کچھ کہا جاتے ہو جیسی آپ بولتے ہو پھر آپ ریلائز کرتے ہو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا جہاں پر لاکھوں بندے آپ دیکھو آپ کے سامنے سکیم آف تنگز جو ہیں اگر پنجاب نیشنل اسیمبلی عمران خان صاحب نے ڈیزولف کر دی ہے تو چلے میں ایک سیناریو عزیوم کر لیتے ہیں کہ پرویز علاہ صاحب وزیراعلا بن جاتے ہیں تو یہ چلے گا کتنا عرصہ یہ کیا ہے کیا ہے رینجمنٹ آپ کا عمران خان صاحب کی نگزشتہ روز آپ سے ملاقات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے جب انشاءاللہ پرویز صاحب بن جاتے ہیں تو وہ اپنا ریمیننگ ٹین ور پورا کریں گے ڈیڑھ سال والا یہاں پہ بھی گورنمنٹ ہوگی کے پی میں بھی گورنمنٹ ہوگی اور پھر نیشنل اسیمبلی کے لیکشن ہوں گے اور پھر نیشنل اسیمبلی لیکٹ ہوگی اور ڈیڑھ سال بعد پھر نیشنل اسیمبلی کا لیکشن ہوں گا یہ بڑی کوئی جسے کہتے ہیں تھوڑی سی سٹوڑی سیٹویشن ایسی نومل پریکٹس تو ایسا نہیں ہے بات آپ کو لگتا ہے کہ یہ بسم اللہ سارے لیکشن کرا لے بہتر نہیں پورے پاکستان کے لیکشن کرا لے میں تو کمفٹیبل ہوں مجھے کوئی شنی ہے سب سے زیادہ آپ مزے کی بات دیکھیں نون لیگ نے ایک نیرےٹیو بیلڈ کیا وزارتیں آلہ نہیں چاہیے بیٹے کے لیے پرائم نیسٹرشپ نہیں چاہیے پیو کے لیے ہمیں چاہیے اس وقت الیکشن کیونکہ ہم اتنے پاپلر ہیں کہ وہ جو کیا ہوتا تھا میاں صاحب کا میں کھمبے کو بھی ٹکٹ دوں گا تو اس باری دے نا ٹکٹ پتا لگتا ہے اول تو ٹکٹ ہی لینے والے بندے نہیں ہوں گے کھمبے نے کار ٹکٹ لینے نہیں اے بندے صاحب اسلام بادش کٹ رہو گے پی ایم ایل این دے نا سر وہ کسے گیارنٹی دیتے آئے نا کون سو بندے جو لوگ عمران خان صاحب کے خلاف جو اتحادی چلو ساتھ اتحادی چلو دیفرنٹ ہے لیکن جو منحرف لوگ ہیں اگر پی ایم ایل این کے ساتھ اس وقت اٹیجڈ ہیں تو وہ ٹکٹ کی لالچ میں ہی کہی ہوں گے نا سر اگر پی ایم ایل این کے ساتھ لوگ اٹیجڈ ہیں نا اس میں میں سمجھتا ہوں جو ایک انسان ہے جس کا بڑا رول ہے جو لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے کننز کر سکتا ہے لوجک کے ساتھ بٹھا کے اس بندے کا نام ہے آسفلی زرداری ہنڈیٹ پرسنٹ مولی یقین ہے کہ یہ زرداری صاحب کی سپنے سے وہاں بیٹھے ہیں میہ سوان کا جو رویہ لوگوں کے ساتھ وہ تو ہاتھ ملانا نہیں سمجھتے کسی کا کہ یہ جائز ہے وہ تو کہتے ہیں یا دور رو مرض ہے